لوگ کہتے ہیں کہ اگر گرل بوئی سے سادھی کرے تو ٹو آتا ہے اور بوئی گرل سے سادھی کرے تو بیچ میں ٹو نہیں آتا پرپوزشن اچھا اس گرل نے اس لڑکے سادھی کر لی تو کیا اس لڑکے سادھی لڑکی سے نہیں کی اس کا مطلب تو اس لڑکے نے اس لڑکی سے بھی سادھی کی ہے پھر سے سمجھو میں کہہ رہا ہوں اس لڑکی نے اس لڑکے سادھی کی ہے جیسے کہ میں لڑکی کے پکٹ سے ہوں سائیڈ سے ہوں میں نے لڑکی کی سادھی لڑکے سے کربائی یعنی کہ وہ لڑکی کی سادھی ہوئی ہے نہیں اس میں لڑکے کی بھی سادھی ہوئی ہے اب یہ مت کہہنا اس کو اچھا تھی یا نہیں تھی وہ من سے مانتا ہے نہیں مانتا ہے وہ کچھ چیز میٹر نہیں کرتی ہے اوبرار سادھی ہوئی میں کوئی لڑکی نے اس لڑکی سادھی کی اب کی بارے میں نے ایک لڑکے کی سادھی کروا ہی لڑکی سے کومنسنس کی بارے لڑکی سے ہی ہوگی تو کیا وہ لڑکے کی سادھی ہوئی لڑکی کی سادھی نہیں ہوئی ہے لڑکی کی سادھی ہوئی ہے چاہے لڑکی لڑکے سے کرے یا لڑکا لڑکی سے کرے ایک دوسرے سادھی تو ہوگی اور دونوں آپس سادھی تو کریں گی کریں گے چاہے افرٹ کوئی بھی لگائے افرٹ دونوں ہی لگاتی ہیں تو چاہے ہم گرل کو پہلے رکھیں یا بوئی کو پہلے رکھیں دونوں میں ٹو آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے اس کی کنڈیشن کچھ ہوتی ہے اب میں سمجھانے کوسز کروں گا کیونکہ یہاں پہ میں تھوڑا سا ورب ایڈوانس کے لیکچر کو لے کے چلوں گا اور آپ کے ایکٹ پیسیف کے کونسپٹ کو لے کے چلوں گا دیکھو he is married اب آپ کے آنکھوں کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ helping verb ہے اور یہ میری man verb ہے sentence پیسیو اس میں ہے اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر لڑکی لڑکے سے سادھی کرتی تو with بھی آتا ہے اور اگر لڑکا لڑکی سے سادھی کرتا ہے تو عزت two آتا ہے سائد میرے کال سے آپ نے یہ بھی پڑھ رکھا ہوگا کچھ ایسا ہی یہ with تو آتا ہی آتا ہے کبھی کبھی تو دیکھو merit کے ساتھ میں cable cable two آتا ہے ٹھیک ہے اب چاہیں آپ لڑکے کو آگے رکھو لڑکے پیچھ رکھو تب بھی two آ سکتا ہے لڑکی کو آگے رکھو لڑکے پیچھ رکھو تب بھی two آ سکتا ہے اور کب نہیں آگا یہ ہی ہمیں سیکھنا ہے اب سمجھو میں جس دکھا رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہو وہ ہی میں دکھانا چاہتا ہوں اور یہ دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا ہے جو دیکھ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں وہ بھی کلیے کریں گے ہی سبجٹ فیسے یہ helping work اور یہ میری man work لیکن یہ والا میرا active میں ہے اور اوپر والا میرا پیزم میں ہے ہے نا سی اس merit helping work اور یہ man work ہے یہ بھی پیزم بہت سے ہے کیونکہ ہمارا یہ age کے ساتھ میں third form ہے he was married اب یہ میرا helping work ہوا یہ man work ہوا third form دکھائی دے رہی تو بھی یہ پیزم ہے سمجھو active والا تو ٹھیک ہے active والا ٹھیک ہے پیسے والے problem ہے پیسے والے میں ہی لوگوں کو دکھت ہوتی ہے اب آپ کو تھوڑا یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ اگر میں ان words کو سمجھنے کوسس کروں میں کیول دوسرے نمبر سمجھاتا ہوں باقی آپ کو clear ہونے لگیں گے he has married ہمارا active voice ہے he has married whom تو answer آیا he has married ہر اس لڑکی نے اس لڑکی سادھی کر لی ہے تو ہم نے reply مانگا whom کا تو answer آ گیا ہر اس کا مطلب یہاں تھے کوئی proportion نہیں آئے گی اگر آپ اس کو اگر آپ اس کو پیسے والے مان رہے ہو تو آپ یہاں پر کونسی proportion فیل کرو گے بتاؤ ایسے کرو گے کہ he is married by her اس لڑکی کے دوارہ اس لڑکے کی سادھی کی گئی کہ اس لڑکی نے اس لڑکے سے سادھی کی ہے کیا آرد سے نکال ہو گئی دیکھو نکلنے کو دونوں آرد سے نکل سکتے ہیں ہندی میں لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مان کے چلو تو اگر آپ لڑکی ہو اور ایک چیز اور ہے کہ میں نے سٹی میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو گرلز ہیں گرلز محلہیں جو بھی ہیں تو وہ جو سادھی صدا والے جو گیٹ اپ ہو تب وہ نہیں رکھتے وہ جنرل سینس میں رہتی ہیں کافی ساری میں سکی بات نہیں کر رہا ہوں تو اگر آپ اس کنڈیسن مجھے ملتے اور آپ کی ایج ٹھیک لگ رہی ہے سادھی کے لائک ایج لگ رہی ہے ہو چکی ہے مجھے ایسا کچھ فیل ہوا تو میں نے کہا کہ اس صادی ہوگی کیا تو آپ کیا بولو گے انگلس میں yes, I am married I am married یہ تو بولو گے میں نے کہا وہ تو آپ نے کہا وہ لڑکا میں نے کہا وہ لڑکا ہاں وہ he is married he is married میں نے کہا اس کی سادھی ہوگی تھی یا he is married he was married ہاں اس کی سادھی ہوگی تھی وہ تو سادھی صدا تھا وہ تو سادھی صدا تھا اب دیکھو اب اسی سینٹس کو میں ایسے لکھوں he is made کی جگہ میں لکھوں he is good تو یہ good کیا ہے آپ کہو گے سر کہ he is good میں good adjective ہے point to be noted adjective ہے میں کہہ رہا ہوں کہ I am I am fired اس کا مطلب کیا ہوا میں جوب سے نکال دیا کہ میں جوب سے میں جوب سے نکلا ہوا ہوں تو آپ ہوگے سے نکالا گیا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی بات آپ کی صحیح ہے لیکن I am married اگر میں ایسے بولوں دیکھو fired نے دونوں سینٹس دیا ہے چل گیا تھا لیکن میں کہوں کہ I am married میں سادھی صدا ہوں کہ میری سادھی کر دی گئی ہے وہ بتانے جو generally use ہوتا ہے اس کا مطلب آپ یہ بولنے کوشش کر رہے ہو کہ میں سادھی صدا ہوں میں سادھی صدا ہوں یعنی کہ آپ نے اسٹیٹ بتا رہے ہو میں خوص ہوں I am happy میں اچھا ہوں I am good I am well جو بھی okay speaking چلتا ہے تو overall یہ میری passive voice نہیں ہے یہ میری adjective ہے past participle ہے جو کی adjective تاری فنکشن کر رہا اس ہی کیلئے subjective complemented third form جیسے کی he is lost وہ کھو گیا ہے کسی کی دورہ کھویا نہیں ہے وہ کھو گیا ہے کھویا ہوا ہے adjective ہے اب اس کی بات کہیں تو یہ تو میرا affirmative sentence ہے he has made اس نے سادھی کر لی کس سے سادھی کر لی اس لڑکی سے سادھی کر لی اس لئے کوئی proportion نہیں آئے گی c is made وہ سادھی سدہ ہے adjective ہے اس ستتی بتا رہا subjective compliment اس سی کا he was made وہ سادھی سدہ تھا adjective ابھی بھی ہے subjective compliment اس ہی کا تو ہم نے یہ سیکھا تھا ابھی اگر یہ part wise ویڈیو چلا ہے کہ جب آپ کا verb کے بعد ہمارا proportion آتا بھی یہ نہیں بھی آتا ہے وہ transitive اور intransitive verb کے اوپر depend کرتا ہے لیکن اگر ہمیں adjective یا کسی noun یا pronoun کو اگلی noun pronoun سے جوڑنا ہے تو بیچے proportion ڈالتے ہیں تو merit اپنے ساتھ میں adjective جب use ہوتی تو اگلے pronoun کو جوڑنے کے لیے اگلے object کو جوڑنے کے لیے ہمیں to لگانا پڑے گا یہاں پہ to آئے گا اور یہاں پہ to آئے گا خوب اچھی طریقہ ساتھ سانی میں آئی یہ merit یہاں پہ پیسے واس نہیں ہے اس کی سادھی کر دی گئی ہے تو یہاں پہ why her parents ایسے کر کے کچھ دیا ہوتا لیکن یہاں پہ her اور him دیا اس کا انہوں اس نے سادھی کر لی ہے یا اس کی سادھی ہو گئی ہے اب آپ کو یہاں پہ to her یا to him لگانے کا مطلب کیا ہوا اس کا مینی ہوا ہے he is merit to him sorry he is merit to her وہ سادھی سدھا ہے اور سادھی اس کی اس سے ہوئی ہے یہاں پہ دو سن سے وہ اس کے ساتھ سادھی سدھا جیون بات ہی سمجھ میں تو grammatical profile اگر دیکھو گے تو یہ adjective real میں اس لئے ہر کو جوڑنے کو مجھے to لگانا پڑا اور یہ عصارہ کرتا کہ سوائی اس سے ٹھیک ہے چلیے اچھا اب بکس کہتے ہیں کہ enter کے ساتھ میں into نہیں آتا ہے دیکھو یہ آتا بھی ہے اور نہیں تب enter کے اندر کسی چیز میں پریویس کرنے کی ability پہلے سے پوری موجود ہے مطلب وہ پورا meaning convey کرتا ہے اس لئے اس condition میں into نہیں آئے گا یہ clear ہوئی جب enter کا مطلب پرویش کرنا نہ ہو جب enter پرویش کرنا ہو جب اس کا مطلب participate ہو participate یا take part بھاگ لینا تب اس کے ساتھ میں into آتا ہے ٹھیک ہے he entered into the room without any permission وہ بینا کسی انمتی کے room میں آگیا یعنی کہ یہاں پر enter کا مطلب پرویش کرنا entry کرنا ہی ہے it means enter کا مطلب یہاں پر entry کرنا پرویش کرنا ہی ہے تو اس condition میں into نہیں آئے گا اگر ہم دیکھیں کہ he entered the quarrel debate argument partnership business ایسی کوئی بھی چیز جو room نہیں ہے مطلب اس نے quarrel جھگڑی میں debate میں باد بیواد میں argument partnership میں business میں بھاگ لیا participate کیا اس میں entry کی لیکن entry کا مطلب پرویش کرنا فیجیکل پرویش کرنا نہیں بھلکی اس میں ایتیس جڑ جانا ہے تو اس condition میں یہاں پر میرا into آئے گا یہاں پر ہٹے گا اور یہاں پر into میرا آئے گا اب centers میرا صحیح ہوا ہے اب فیس ایک کو دیکھتے ہیں دیکھو میں اب کی وار آپ کو فیس proportion پرویشن سمجھا رہا ہوں فیس پرویشن کونٹیس کے اکوارڈنگ چینج ہوتی ہیں اس لئے ان کا نام فیس رکھ دیتے لیکن فیس ہوتا نہیں ہے وہ کونٹیس چینج ہوتی ہیں وہ اس میں ویرییشن ہے فیس اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں یہاں پر آبتہ بھی ہے وہ نہیں بھی آتا ہے جنرل لوگ نے qualified for ہی سنا ہوا ہے اس کو صحیح کر لیتے ہیں آگر میں کہوں کہ اگز اگز ایکٹیو ہے کہ پیسے ہے کیونکہ اس کی اگر ہوتا تو پیسے ہوتا ہے مجھ ہوتا کہ اس نے کیا کیا تو آپ نے کہ اگز اگز یہ یہاں پہ what کا answer ملا ہے تو یہ میری Transitive ور اپنے بعد کوئی proportion نہیں لاتی sentence میرا correct ہے اب مجھ qualified کس انگ میں فور ہی لگا تو میں کیا کروں گا qualified اس کو دیکھو میں ایسے بنا دی sentence he is qualified for the exam اب اس کا مطلب کیا ہوا qualified for کا نے ایک paper دیا تھا last year 2019 میں اور میں نے اس کو qualify کر لیا تو اس qualify کا مطلب میرے لیے pass ہو نا ہے اس کے لیے میرے مطلب pass ہو نمی نے qualified کیا ہے انگلیز کا تھا پیپر میں qualified کیا ہے تو ٹھیک ہے تو وہاں پہ 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 ہوا ہوں لیکن اگر بھولو کہ qualified for اب facel vacancy آ رہی ہے facel میں form بھاروں گا لیکن form باتیں سمجھے اس میں جو بھی eligibility criteria ہوگا جو بھی eligibility criteria ہوگا اس criteria میں جو جو چیزیں مانگی جائیں گی اگر وہ ساری میرے پاس ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ i am qualified for the examination اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں اس exam کو qualify کرنے کے لئے مطلب جو بھی requirement ہے ان کے لئے میں eligible ہوں تو qualified for کا ملو ہوتا eligible کسی چیز کی یو گھونا پاس کرنا نہیں اس چیز کی یو گھونا میرے کوئی job نکلی اور آپ میرے پاس آئی میں نے انٹریو لیا اور میں نے آپ کی ڈاکی دیکھی میں نے کہ now you are qualified now you are qualified for the job اس کا مطلب آپ job کی لئے qualify ہو آپ جو requirement تھی اس کے لئے qualify ہو لیکن اب آپ نے job کر کے جو مقصد تھا جو کا target تھا وہ qualify نہیں کیا ہے بات اس کو لے لوں کیونکہ دونوں میں players ہی کومہ رہے گا team میں players ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب generally books کہ کہ comprise off نہیں آتا ہے تو اس کا بھی reason ہے یہ میرا subject ہے comprise میرا second form ہے the team comprised what تو answer 11 players team نے 11 players چُن لئے ہیں یا بنا لئے ہیں تو یہا پر proportion کا کوئی کامی نہیں کیونکہ یہ transitive verb ہے the team is comprised team بنائی گئی ہے نہیں team بنی ہوئی ہے کس سے بنی ہوئی ہے تو یہ adjective ہے جیسی mad کام کر رہا دھو پر یہ adjective ہے اور اگر adjective ہے تو یہ میرا اگلا noun ہے تو ان دونوں connect کرنے کے لئے پھر off off لگانا پڑے گا off آتا ہے جب یہ verb نہ رہ کر اس پارس اس بھی change ہو جائے اور ہم یہ پتہ کیسے کرتے ہیں یہ ہم اس سے پتہ کرتے ہیں tense سے اور ہم یہ انمار لگاتے کہ active ہے پیسے میں جب active ہوگا تو یہ third form ہوگئی نہیں پھر یہ adjective function کر رہا کو ساری باتیں سونج میں آگئی ہوں گی موسیقی